شگر مرس مرسی اور خاندانی کہاں کرتے تھے لیکن آج یہ مرس اتنا تیزی سے پھیل رہا ہے کہ اب یہ مرسی نہ رہا بلکہ ہر دوسرے تیسرے شخص کو یہ مرس لاحق ہو رہا ہے اس کے اسباب اس کے وجوہات اس کی علامتیں کیا ہیں آج کی نشیس میں ہم آپ کی خدمت میں ارز کریں گے اور طبع نببی صلی اللہ علیہ وسلم اور روحانی علاج کے حوالے سے بھی ارز کریں گے لیکن محترم ناظرین ہماری اس ویڈیو کو آپ پوری ملاحظہ فرمائیں اپنے دوست احباب میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آج کی نشیس میں ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہے زیابتیز یعنی شگر کا مرس اس مرس میں پشاب بار بار آتا ہے اور مریض کا جسم کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے عطیبہ فرماتے ہیں کہ اس مرس کی کئی علامتیں ہیں جن کی وجہ سے یہ دیکھا گیا ہے یہ علامتیں جس مریض میں پائے جائیں گی تو سمجھ لیجیے گا کہ اس کو شگر یا زیابتیز کا مرس لاحق ہو گیا ہے عطیبہ فرماتے ہیں کہ اس مرس میں پشاب بار بار آتا ہے اور بعض دفعہ پشاب میں شکر بھی آتی ہے اس جس میں شکر آتی ہے اس کو زیابتی شکری کہا جاتا ہے اسی طریقے سے ایک علامت عطیبہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس مرس میں زیادہ پیاس لگتی ہے اور بھوک کی زیادتی ہو جاتی ہے جسم کی تمام قوتیں لاغر ہو جاتی ہے کمزور ہو جاتی ہے اور آساب برے طریقے سے اس کے کمزور ہو جاتے ہیں مریض دن بعد دن کمزور ہوتا چلا جاتا ہے لاغر ہوتا چلا جاتا ہے اس کی قوتیں جو ہے کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو کسی قابل محسوس نہیں کرتا اسی طریقے سے اگر ہم اس مرس کے اسباب اور وجوہات کی طرف جائیں تو عطیبہ فرماتے ہیں کہ لب لبا اور گردوں کی کارکردگی میں جب خرابی واقع آتی ہے تو یہ مرز لاحق ہونے لگ جاتا ہے اسی طریقے سے فرمایا کہ نشاشتہ دار چیزوں کا زیادہ استعمال کرنے سے یہ مرز لاحق ہو جاتا ہے اور نشے والی چیزوں کا استعمال اور زیادہ دماغی محنت کرنے والوں کے کو یہ مرز لاحق ہو جاتا ہے اسی طریقے سے آج ہر انسان رنج و غم میں اور تفقرات میں مبتلا ہے لیکن اگر رنج و غم اور تفقرات کی زیادتی ہو جائے تو یہ مرز لاحق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے عطبہ فرماتے ہیں کہ طبع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو علاج اس کا جو ہے وہ وضع فرمایا ہے فرمایا کہ میدے کا نظام ٹھیک ہو اور قبض نہ ہونے دیں اگر قبض ہے تو قبض کشہ عدویات کا استعمال کیا جائے گا اسی طریقے سے محترم ناظرین طبع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شگر کا جو مرز ہے اس کا علاج ایک نسخہ اور اس کے چند عجزہ آپ کی خدمت میں ارس کر رہا ہوں گل مار بوٹی چار طولہ مغز جامن جامن کا مغز چار طولہ اور یاد رکھی آج کل جو ہے جامن کا موسم آیا ہوا ہے بہت خوبصورت جامن آئے ہیں پھل کی صورت میں آپ زیادہ سے زیادہ اس کو کھائیں شگر کے جو پیشن ہیں شگر کے جو مریض ہیں وہ جامن کا استعمال زیادہ کریں تو گل مار بوٹی چار طولہ اور مغز جامن جامن کا مغز جوتا ہے وہ چار طولہ ان دونوں عجزہ کو آپ پیس لیں پاورڈر بنا لیں سفو بنا لیں اور صبح اور رات پانی کے ہمراہ آدھا آدھا چمچ استعمال کریں انشاءاللہ پندرہ دین سے لے کر ایک مہنے تک جب آپ مسلسل اس کو علاج کریں گے انشاءاللہ آپ کو اپنے مرض میں افاقہ محسوس ہوگا دوسرا نسخہ اور اس کے عجزہ بنولہ اس کا مغز مغز بنولہ ایک طولہ آدھا سیر پانی میں بھگو کر رکھیں رات بھر بھگو کر رکھ دیں اور صبح اس کو جوش دے کر اور مل چھان کر آپ پیئیں انشاءاللہ تعالی آپ کو افاقہ ہوگا اسی طریقے سے ہم تیسرا نسخہ آپ کی خدمت میں ارز کر رہے ہیں توجہ کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ آپ اس کو سامات کیجئے اور اس کو نوٹ کر لیجئے کہ گھڑ مار بوٹی جو ہے شگر پیشن کے لیے بہت آلہ قسم کی جڑی بوٹی ہے وہ آپ دو طولہ لے لیں اور سوٹ ایک طولہ مغز جامن ایک طولہ یہ تین عجزہ جو آپ کی خدمت میں ارز کیئے ہیں ان تینوں کو باریک پیس لیں اور باریک پیس لے کے بعد اس کو جو صفوق تیار ہوگا اس کو صبح نہر مو دودھ کے ہمراہ آدھا چمچ لے لیا کریں انشاءاللہ اللہ آپ کے مرض میں افاقہ ہوگا زیابتیس کے جو مریض ہیں شگر کے جو پیشن ہے اگر کریلے کا استعمال زیادہ کریں کھانے میں اپنے تو کریلہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک ایسی قدرتی دوا ہے اور اللہ کی طرف سے ایک قدرتی توفہ ہے کہ اگر شگر پیشن اس کو استعمال کریں تو ان کی شگر میں اس مرض میں کمی واقع ہوگی کریلہ قدرتی دوا ہے اس کو سکھا کر یعنی چھاؤں میں سکھایا جائے گا دھوپ میں نہیں چھاؤں میں سکھا کر اس کو باریک پیس لیں جب وہ بلکل باریک ہو جائے تو صبح اور شام آدھا آدھا چمچ لے لیں اسی طریقے سے عطبہ نے ایک کریلہ جو قدرتی دوا ہے اس کے حوالے سے ایک بات کی ہے کہ چار سے پانچ عدد لینے کے بعد پانی میں اس کو جوش رہیں اور اس کا پانی پینے سے بھی شگر کے مرض میں افاقہ ہو سکتا ہے روحانی علاج کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو شگر کے مرض میں وہ افراد جو شگر کے پیشن ہیں ان کو چاہیے کہ سور فاتحہ صبح نہار مو آپ سو بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ اس کو روزانہ پیئیں انشاءاللہ تلہ سور فاتحہ کی برکت سے آپ کے مرض میں کمی آئے گی اسی طریقے سے اور آدو وزائف کی آپ ایک کتاب لے لیں اس میں آیات شفا جو قرآن کریم فرقانی حمید کی چھ آیات ہیں جس میں شفا کے حوالے سے اللہ رب العزت نے اشاعت فرمایا ہے ان میں ان آیات شفا کو لے کر اس کا ورد کریں اس کی تلاوت کریں اور پانی پر دم کر کے رات میں روزانہ پیا کریں آپ پندرہ دن اس کا مسلسل جب ورد رکھیں گے اور اس عمل کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مرض میں افاقہ ہوگا اسی طریقے سے اسماء الہی اسماء الہی میں سے ہم آج آپ کی خدمت میں جو پیش کر رہے ہیں وہ ہے یا حیو یا قیوم یاد رکھئے کہ یا حیو یا قیوم یہ ایسا اسم الہی ہے جس کو صوفیہ کرام نے اسم آزم کہا ہے تو یہ یا حیو یا قیوم ارکے گلاب لے لیجئے کوئی اچھا اچھی کمپنی کا اچھے دوہ خانے کا ارکے گلاب لے لیجئے اس ارکے گلاب میں یا حیو یا قیوم ایک ہزار مرتبہ پڑھ کر اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درشی پڑھ کر شام پانچ بجے پیا کریں انشاءاللہ آپ مسلسل اس عمل کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مرز میں کمی آ رہی ہے اللہ تبارک و تعالی آپ پر کرم فرمائے جو شگر کے پیشن ہیں وہ ان وظیفوں کی برکت سے جو ہیں ان کے مرز ختم ہو جائے یاد رکھئے ناظرین میں جو بھی آپ کو وظیفے آپ کی ختمل میں ارز کرتا ہوں اس وظیفے کی طاقت اسی صورت میں پیدا ہو سکتی ہے کہ جب ہم اس کا احتمام کریں اور ان وظائف کا عدب کریں اور اس عدب یہ ہے اس کا احتمام یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ پڑھیں تو آپ باوضو پڑھا کریں مسلے پر بیٹھ کر اور قبلہ رخ ہو کر اور اللہ تبارک و تعالی پر یقین کامل کرتے وظیفہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ جو بھی آپ وظیفہ پڑھیں گے آپ کو ترقی ملے گی آپ کو مرز میں شفا ملے گی آج کی نشیس میں ہم نے آپ کو ضیابتیز یعنی شگر کے مرز کے حوالے سے گفتو کی اس کے اسباب بتائیں اس کی علامتیں بیان کی اور طبع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور روحانی علاج کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ارز کیا محترم ناظرین اسی طریقے سے ہم آپ کی خدمت میں کسی نہ کسی موضوع کو لے کر آئیں گے اور ارز کریں گے آپ ہماری ویڈیو کو مسلسل دیکھتے رہیے اور ویڈیو کو ملازہ کیجئے انشاءاللہ آئندہ پرگرام میں ہم آپ کے خادم حکیم نعیم نوری ارکن نصہ درد کے حوالے سے جو لنگری کا درد کہا جاتا ہے یعنی اس درد میں اس مرز میں بندہ یا مریض لنگنا کے چلتا ہے اس لیے اس مرز کو لنگری کا درد کہا جاتا ہے کہ حوالے سے ہم آپ کی خدمت مرز کر دیں گے آئندہ پرگرام کے لیے حکیم محمد نعیم نوری آپ سے اجاز چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ